اسلام علیکم ناظرین میں ہوں راشد اکرام یوٹیوب چینل سے عمران خان نے بہت جتن کیے بہت پروشش کی تمام غیر قانونی حربیں ناکام ہو گئے اور عمران خان صاحب فارغ ہو گئے سپریم کورٹ نے ادائے دی تھی کہ کل ساڑھے دس بجے اجلاد بلائے جائے اور ووٹنگ کرائے جائے اس وقت تک جب تک قائد عوان کا انتخاب نہیں ہو جائے دیکھیں وہ اجلاد چلتا رہا بکواتا رہا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا رات ہونے بارہ بجے سپیکر اثر کیسے نے اسٹفا دیا ڈیپٹی سپیکر نے اسٹفا دیا اور اس کے بعد چیئر کیا یہاں سادی مسلمی نواز جو پہلے بھی سپیکر تھے انہوں نے ووٹنگ کرائی جب ووٹنگ ہوئی تو 174 جو ہے ووٹ نکلے اس طرح وزارم صاحب فارغ ہو گیا پورے دن یہ ساسی حلچل بچی رہی تماشا لگا رہا کہ اب کیا ہوگا اور آج نو بجے بعد تو عزیب حضی افہائے ہوتی رہی سپریم کورٹ نے بھی رات بارہ بجے اپنے عدالتے لگانے کا حکوم دیا سلامباد ہائی کورٹ نے دس بجے دیا کیونکہ سپریم کورٹ بارگ نے پیٹیشن لگائی تھی کنٹین کی لیکن وہ نوبت دیا اب جو ہے منڈے کو قائد عوان کا اتخاب ہوگا یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کوئی وزیادم تحریک عدم اعتماد کی وجہ سے فارغ ہوا اب تک تم سے پاکستان بنا تک کوئی وزیادم نے اپنی مدد پوری نہیں کی سب سے زیادہ جو مدد میں رہے وزیادم وہ لیاقت علی خان شہید رہے اور سب سے کم رہے دورالامین صاحب تیرہ روز شرفکار علی بکٹو صاحب چار سال کچھ مہینے رہے جس طرح بے نظیر اپنی پہلی ٹرم میں ایک سال سے زیادہ وزیادم رہی دوسری ٹرم میں تین سال سے زیادہ رہی اس طرح نواشی پہلی ٹرم میں پہلی ٹرم میں یہ ایک سال سے زیادہ رہے دوسری ٹرم میں دو رہے نواشری پہلی بار ایک سال سے زیادہ عرصے میں رہے دوسری سال جو روز رہی نواشری دوسری سال سات ماہ پچیز روز رہے پیس پارٹی کے یوسیو رضا کلانی چار سال ایک ماہ تک وزیادم رہے اور وزیراعظم تیسری بار چار سال ایک چار سال دو روز رہے اور شاید خان خان عباسی نو مہا رہے اس طرح چار سب سے زیادہ جو ہے پہلے بزیادم لیاکتہ لکھان رہے اور سب سے کم ڈیو رہے اب تک کسی نے بھی پانچ سال پورے ہو جس طرح کل کا واقعہ ہوا اپرا تفریق مہینے سے لگی رہی جسے ملک میں پھڑی اپرا تفریق رہی ڈالر اوپر نیچے رہا گھر گھر گھو مہنگائی اروز پہ رہی سٹاک ایک چینج بھی اوپر نیچے چلتا رہا جس کی وجہ سے کافی حسان ہوا اب دیکھئے یہ اللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا عمران خان کو حکومت کرنے کا انہوں نے جدوجیہ شروع کی جو سن دوہزہ چودہ میں دھرنے کیا یہ کیا وہ دوہزہ ٹھارہ میں ان کو حکومت ملی اللہ نے ان کو موقع دیا تھا حکومت کرنے کا یہ حکومت کرتے جو گورنرس کرتے روزدار دیتے لوگوں کو مہنگائی کم کرتے اور جو لائل آرڈر پر ہاں توجہ دیتے انتخابی سلاعت کرتے عدالتی سلاعت کرتے لیکن بجائے یہ کرنے کے وہ صرف چوڑ ڈاکو چوڑ ڈاکو چوڑ ڈاکو 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 ڈاوچری 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 اس کے پیچھے لگے رہے اور وہ ٹائم پورا ہو گیا آخر قرآن کی اکرمہ ختم ہو گئی اب ان کو سوچنا چاہیے کہ میں نے کیا 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 نہیں کیا دوسری بات یہ ان کی پارٹی میں کئی وزیر خزانہ چینج ہوئے وزیر سے چھٹی خزانہ چینج ہوئے بہت سے چھٹی چینج ہوئے تو عظیب بھرکریسے میں کام شروع ختم کر دیا تھا دوسرا یہ بلکل جام ہوگا دن کیوں کو بات کیونکہ یہ ایک ہی سوچ پر لگے رہے کہ کسی دانواز شروع شریف کو ہم صدا دلوائیں ان کو پکڑیں یہ کریں لیکن اس پر سملا کام ہو رہے تو انسان کو جب بھی موقع میں لے وہ خدمت کریں یہ اداروں کام ہے اداروں میں چھوڑ دیں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے آپ اپنی گورنس کریں لوگوں خدمت کریں روزگار دیں نگائی کام کریں سہت پر توجہ دیں تکیشن پر توجہ دیں اب جو نئی حکومت آرہی ہیں ان کے لئے جتنا آسان نہیں ان کے سامنے بہت سے چیلنجز ہیں مہنگائی ہے جتنا انہوں نے قرضہ لیا اس کا مسئلہ ہے بے روزگاری ہے سہت کا مسئلہ ہے اس طرح بہت سے ان کے مسئلے ابھی سامنے آئیں گے جو ان کو فیس کرنا ہے اب ان کا اتحاد بھی کافی لمبا ہے دیکھئے اتحاد کب تک چلتا ہے اگر مل جن کے کام کریں گے اچھا رہے گا ملک کے لئے بہتر ہوگا اور ملک ترقی کرے گا انسان کو نشا نشا نہیں ہوتا نشا دولت کا بھی ہوتا ہے پیسو کا بھی ہوتا ہے دردار کا بھی ہوتا ہے طاقت کا بھی ہوتا ہے پروٹوکول کا بھی نشا ہوتا ہے اس لئے اس جان کو تقبل غروب حمل نہیں کرنا چاہیے جب کسی کو کوئی حوضہ ملتا ہے چاہے سرکاری افسر ہو یا وزی آدم پاکستان ہو اس کو اپنے بلکل بیانہ روی کے ساتھ چلنا چاہیے تھنڈے دماغ سے چلنا چاہیے اور جو اچھے کام ہے اس کو کرنا چاہیے کیونکہ جتنا بڑا آدمی ہوگا اس کی بڑی سوچ ہوگی کیونکہ آس پاس کے لوگ آئیاتے ہیں چمچے لوگ وہ اٹھے سی بھی راہ دے کے گڑا گھر کر دیتے ہیں افسر ہوگا بھی اور جتنا بڑا آدمی اس کا اس لئے انسان کو اپنی سوچ جو بھی جس کو عوضہ ملے اس کو اپنی سوچ اپنا چاہیے جو اچھا ہے اس کو بہتر کریں اور کسی یہ کہنے بڑا ہے جو چالپوسی کہیں اس کو فوراں فارغ کر دے جائے کہ بھئی تو جائے کام کے یہ چالپوسی والا کبھی اچھی رائے نہیں دے گا جو رائے دے گا اس سے آپ کی دوسری بھی ہوگی لیکن وہ رائے آپ کو صحیح دے گا اس لئے یہ آج مجران خان صاحب کا دور ختم ہوا اگر منڈے کو نیا قادر عوام آئے گا اب دیکھے کون آتا ہے جو بھی آئے وہ ملک کی بہتری کے لئے کریں عوام کی بہتری کے لئے کریں بے روزگاری ختم کریں مہنگائی ختم کریں لولن آرڈر کو ختم کریں چور چکاری کو ختم کریں یہ نہیں کہ لگے رہے پیچھے اچھے صاحب اچھے صاحب یہ وہ اچھا کام ایسا نہیں ہے ان کا کام چھوڑیں ہی ہزاروں پر چھوڑ دیں وہ جانے وہ جانے وہ جانے آپ اپنا کام کریں خوش کریں کیونکہ ابھی دوبارہ الیکشن ہونے والے ہیں اس سال آخر میں اس کیلئے بھی تیاری کرنی ہے اچھے کام کریں گے لوگ آپ کو ہوگ دیں گے نہ وہ وہی کہیں گے کہ بھائی پہلی بھی وہی تھا اب یہ وہی ہے تو فرق کیا ہوگی یہی کہنا تھا جواوں میں یاد رکھئے گا سلام